بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آج اس فوزو میں میں آپ سے گفتو کرنا چاہ رہا ہوں وہ قومی اکسانیہ ہے جو عمران خان کو جب رینجرز نے اغوا کیا اسلامباد ہائی کورس اس کے بعد جو پیش آیا اس قومی اکسانیہ کے جتنی بھی مضبط کی جائے وہ کام ہے لیکن کتنا بڑا کبھی بھی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس لائپس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اسامہ بن لادن کے جو واقعہ اس میں ہی ہوا سلالہ میں ہوا اے پی ایس میں ہوا اور اس کے بعد یہ چوچی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن اس میں جو ہے ایک بہت ہی سیکیور بورڈر زون میں جو پور ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہے تو میرے پاکستانیوں اس وقت ایک منظم میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں طریق انصاف کے جیڈران اور طریق انصاف کے چیئرمنٹ اور اس کے ورکروں کو اس میں مرز الزام ٹھڑایا جا رہا ہے تو میری قوم سے فیل ہے تو نہیں مننا آپ لوگوں نے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ نے دنیا بھر میں کھڑے ہو کے پاکستان بھر میں مطالبہ کرنا ہے کہ ہماری ایک آزادانہ منصفانہ انکوائری چاہیے کیونکہ لاہور کنکومنٹ میں نے ایک ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کی تھی کہ جب خانسہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تین نومبر کو تو وہاں پہ آرمنٹ پرسنل کیریرز اے پی سی جو کا ٹائنک رپورٹ کیے گئے تھے ایبزرور میں اور انٹرناشنل رپورٹ کیے تھے وہاں پہ کھڑے تھے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا کوئر کمانٹری گھر کے سامنے جہاں پہ چاہ پانچ لیئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سٹرکچر ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے یہ ماب وہاں پہنچتے ہیں ان کے پاس جو ٹی وی فوٹیج دکھائی جاتی ہے وہ صرف ڈھنڈے ہیں کوئر کمانٹری گھر کے سامنے سی سی پیو لاہور ہے مال اف لاہور ہے دو پینک ہیں دو پٹرول پانک ہیں متددہ دکانے ہیں اور ساتھ وہاں پہ جو ہے آرمی میسج نہیں ہے لیکن ماب جا رہا ہے اور کمانٹر گھر میں اور ایک کنکریٹ بیلڈنگ جس طرح منظر طریقے سے جلاتی ہوئے دکھائی جا رہی ہے تو میں نے کسی بھی ماب کے ساتھ نہ کنٹینر دیکھا نہ کون کنسٹر نہ کون بولتر جس میں پٹرول کیمیکل نہ کئی گاڑی گئی جس میں کیمیکل پٹرول وہ کیسے چلا یہ بہت بڑا سانیا ہے ہمارے ملتر اسی طرح ریڈیو پاکستان جو شاور جس کے بالکل سامنے پروینشل اسیم ڈی کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس ادھر جو ہے سپریم پورٹ دیسٹری کے سی سی ٹی وی سامنے کیمیکلے لگے ہیں پی سی پرل کانٹینٹل کے لگے ہیں سامنے جو ہے ہائی کورٹ کی کیمیکلے لگے ہیں اس کے ڈسٹرک موٹ کی کیمیکلے لگے ہیں ہم نے کسی بجاتے نہیں دیکھا لیکن اس کنکریٹ بلڈنگ کو جس میں نے اجرتے دیکھا تو یہ بھی بغیر کسی منظم طریقے سے جلائی نہیں جا سکتی کنکریٹ بلڈنگ جل رہی ہے یہ میرے سمجھ سے میرے کا سبج میں نہیں ہے احمی مالم صاحب ہمارے اومی ہیرو ان کا جہار سیبر ایف ایٹی سکس بلکل صحیح سلامت حالت میں مسور ائر بیس جو ہمارا میوزیم ہے وہاں پہ کھڑا ہے موڈل کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ شہر پسندوں سے بچ رہا یہ جو میاں والی جس کو عالم بیس کا آجا تو اس کے سامنے جہاز تھا وہ ایف سکس ٹائنڈیز موڈل جو کھڑا تھا اس کو جو ہے جس طریقے سے جلائے گا ایک میٹل کو جلائے جائے جو میں نے شولے دیکھئی تو کوئی اس میں کیمیکل ضرور یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے جو لوگ بھی آئے وہ ایک منظم طریقے سے آئے ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ کیسے جلائے جائے گا اور یہ سازش کی گئی کہ رانہ سناولہ کے گھر جہاں پہ گونیاں لگیں اور دس پنگرہ ہزار بندے کا پروٹیس تھا کوئی پتہ بھی نوٹا گیا لیکن کوئر پانٹر ہے گھر جلائے گیا یہ بہت ہی افسوس ناک ہے پاکستانیوں اور اس میں ہمارے لیڈران کو ملوث کیا جا رہا ہے نائجائد صور پر اجاز چودری صاحب کو دیکھیں ان کے ڈیپرز موجود ہیں شام کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پرامن ہیں اور لیبرٹی چوکی کٹھا منہ ہیں حماد عزر لیبرٹی چوکی کال ہے یاسمین راشد موجود ہے فٹی جس میں کہہ رہے ہیں پرامن میں وہ جیو فینسنگ ان کو بھی ڈال لیا تو جو جو ہمارے مترک لوگ ہیں ان کو بھی سوپ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ نے پپو نہیں بننا اس قومی سانے کی آپ نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کا مطالبہ کرنا ہے میں چیف جسس آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کو منظم سازش سے دیوار سے لگانے کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اس پر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں انکوائری بنائیں اور یہ تاریخی سیکیورٹی لیپس جو ہوا ہے اس کے اوپر آپ انکوائری کر کے چینوں کو بے نگاپ کریں گے تو جب آپ بے نگاپ کریں گے تو آپ کون نظر آئے گا؟ خاصے وزیراعہ پنجاب غاسد جو ہے انفرمیشن منسٹر اطلاعات کا پنجاب کا کیپی کا چیف منسٹر کیپی کا گورنر وزیر داخلہ پاکستان اور وزیراعظم آپ کو لگیں گے کہ یہ سازش میں منویس ہیں گورنر اتنا بڑا لیا